محمد بھورے اور اس طرح ہنسا جیسے سب کو چڑا رہا ہو مثلال خان نے اس معاملے میں بھورے سے بڑی راستداری کے ساتھ معلومات حاصل کرنی چاہیی مگر وہ ان کی ہمدردی اور خلوص کو بھی بڑی بیتنائی سے ٹال کر صرف تنہا رہ گیا آخر کار مثلال خان کا بھی خیال بدل گیا اور انہیں بھی ماننا پڑا کہ یہ خلل ہے مگر محض لمحاتی جو گھنٹے کی آواز سے پیدا ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اس جے بھورے بے ضرر سا انسان ہے اور اسے اپنی ملازمت پر موجود رہنا چاہیے محمد بھورے اپنی ملازمت پر موجود رہا مگر یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ ایک کہانی ہے جو بھورے کسی کو نہیں بتانا چاہتا اور وہ اس کہانی کے ایک بڑے ہی مسرط انگیز انجام کا منتظر ہے یہ کہانی اس طرح ہے کہ سیتا پور کا مہاجر سیتا پور کا مہاجر محمد بھورے اس زنانہ امراض کے اسپتال میں آٹھ سال سے کام کر رہا تھا اس کی ڈیوٹی اسپتال کے ٹیلی فون پر لگی ہوئی تھی جو ہاؤس سرجنوں اور ٹریننگ حاصل کرنے والی لڑکیوں کے لیے وقف تھا دوسرا ٹیلی فون جو دوسری طرف تھا مریضوں اور ان کے سرپرستوں کے لیے وقف تھا دونی ڈبے میں ڈال کر جس کا جی چاہے فون کر لے اس دوسری طرف ہر وقت ہلر مچا رہتا اس کے باوجود ٹیلی فون کا چفراسی پیراویٹ کمروں کے مریضوں کو پیغام بھی پہنچا دیتا اور مریض خوش ہو کر اسے انعام بھی دے دیا کرتے اس طرح خاصی آمدنی ہو جاتی مگر بھورے اس آمدنی اور اس ٹیلی فون دونوں سے توبہ کرتا تھا اس نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس کی جوٹی دوسرے ٹیلی فون پر تبدیل کر دی جائے مہا پر قریبی لیبر روم سے آتی ہوئی چیخیں صاف سنائی دیتی سب بدحواسوں سے نظر آتی مگر یہاں اس طرف بڑی محرابوں والے برامدے میں ہر طرف سکون تاری تھا سامنے وسیلان کے درختوں پر چڑیاں چہکا کرتی گرمیوں میں لو کے گرم جھوکے بھی برامدے تک آتے آتے تھنڈے ہو جاتے سردیوں میں چمکیلی دھوپ گھنٹہ دو گھنٹے برامدے میں لوٹتی رہتی اور برسات میں جب چھم چھم بارش ہوتی تو کبھی کبھی بوچھار برامدے کے محرابوں سے داخل ہو کر بھورے کے قدموں کو بھوک ہو جاتی یہاں کے سنناٹے کے اور بھی بہت سے فائدے تھے یہاں وہ آزادی سے جوان آیاؤں اور بڑی آیاؤں کی لڑکیوں سے عشق لڑا لیتا تھا اتوار اتوار فلموں کے میٹنی شو دیکھنے کی وجہ سے اس کو عشق کرنے کے ہزاروں طریقے معلوم ہو گئے تھے تنخواہ کا آدھا حصہ تحفوں میں خرچ کرنے کے بعد بھی بھورے کے زندگی بڑے مزے سے گزر رہی تھی اس کے زندگی میں صرف اس چیز کی کمی تھی کہ اس کی محبوبائیں فلمی ہیرونوں کی طرح نہ تو اس سے محبت کرتی تھی اور نہ باوفا تھی بلکہ بیمپوں کی طرح بے وفا اور ہر جائی تھی اسے معلوم تھا کہ وہ اور بہت سوسی بھی توفیہ وصول کر لیتی ہیں وہ اپنی محبوبائوں کو جی جان سے بدماش سمجھتا تھا اسی لئے اس نے اب تک شادی نہ کی تھی اور نہ اسے شادی کے ضرورت ہی محسوس ہوتی تھی مہاجر بننے کے بعد شادی کے تصور اس کے ذہن میں دھندا کر رہ گیا تھا کہتے ہیں کہ جب بندر بارش میں بھیگتا ہے تو اسی گھر بنانے کا خیال آتا ہے مگر بھورے انسان تھا اور بارش سے سر بچا سکتا تھا اس لئے اسے گھر بنانے کی کیوں فکر ہوتی بیسے بھورے کو شادی سے نفرت بھی نہ تھی البتہ شادی کرنے کے لیے جس قسم کے پاک دامن اور محبت کرنے والی بی بی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اب تک نظر نہ آئی تھی اس لئے وہ زندگی سے خوش اور مطمئن تھا مغدور بھر عیش کر رہا تھا ملازمت میں بھی کوئی تقریف نہ تھی سارا دن میلی پرانی آرام کرسی پر پڑا فون ریسیف کرتا یا گاتا کرتا یا پھر گایا کرتا جب وہ سیدھا پور میں تھا تو راتوں کا اپنی تولی کے ساتھ تھالی بجا کر بارہ ماہ سے گایا کرتا تھا اس کے ساتھی اس کے سپاٹ آواز کی تاریف کرتے تھے یہ وہی تاریف تھی جس نے آج تک اس کا پیچھا نہ چھوڑا تھا نئے فلمی گانوں سے بڑی نفرت تھی وجہ یہ تھی کہ بڑی کوشش کے باوجود وہ ان ٹڑھے میڑھے فلمی گانوں کی دھن نہ اتار سکتا تھا ان دھنوں کی نقل کرتے ہوئے اس کی آواز جواب دے جاتی اس لئے اسے اپنے وہی پرانے گانے جی جان سے پیارے تھے سیتا پور چھوڑے دس سال ہو گئے تھے مگر وہ ان گیتوں کا ایک آدھ بول ہی بھول سکا تھا لاہور میں بھورے بلکل اکیلہ تھا ماں باپ سیتا پوری میں مر چکے تھے اور خالہ جس نے اسے پالا تھا سیتا پوری میں رہ گئی تھی خالہ نے اس کے صرف ایک خط کا جواب دیا تھا اس کے بعد بھورے نے کئی خط دکھے مگر کوئی جواب نہ آیا اس نے سمجھ لیا کہ بیچاری بڑھی مر کھپ گئی ہوگی دکھ پالو تو جوان ہو ہو کر ستاتے ہیں مگر پیدا ہوتے ہی گلہ گھوڑ دو تو فرصت مل جاتی ہے بھورے بھی کچھ اسی طبیعت کا آدمی تھا لیکن جب لیکن جب سے اس کو یہ محبت کا روگ لگا تو دنیا ہی بدل گئی آیاں اور کالی لوکٹ نرس کی لونڈیا اس کے سامنے مٹک مٹک کر تھک گئیں پر بھورے نے اس کو ان کو کوئی تحفہ نہ دیا ایسا جیو جات ہوا کہ پھر تفریحن بھی ان پر محبت کی نظر نہ ڈالی رات اس کے کوارٹر میں آنے کا مجدہ سنا کر للچاتی تو وہ جیسے بہرہ بن جاتا اس طرح اس طرح چار پیسوں کے لیے آخر کون پیچھے پھڑتا رہتا وہ سب بھی اسے پاگل سمجھ کر چھوڑ گئیں پہلی بار جب اس نے ظہورن کو بے دردی سے دھتکارا تھا تو بظاہر اس سے محسوس نہ ہوا تھا جب وہ تھکے تھکے قدم ڈالتی اس کی نظروں سے اوجل ہو گئی تو ذرا ہی دیر بعد بھورے کو ایسا لگا کہ ایک فانس ہے جو دل کی پاس کھٹک رہی ہے بھورے نے جی بہلانے کے لیے علاقنا شروع کیا نہ تم سے دل کو لگاتے نہ غیر کہلاتے گلوں میں بیٹھتے گلزار کی ہوا کھاتے ہوں 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 ہاں ارے ہاں مفتو ہوئے بدنام سمریا تیرے لیے پھر وہ لمبی سانس لے کر میلی پرانی آرام کرسی پر پھیل کر بیٹھ گیا آج جنہیں ساری فون کرنے والیاں کہاں مر گئیں اس نے اپنے سیکنڈ ہینڈ گھڑی کی طرف دیکھا دس بج گئے ابھی تو کلاسیں بھی نہ ختم ہوئی ہوں گی تم کو مسٹر بھورے یوں ہی جلدی مچی رہتی ہے ابھی وقت ہی کیا ہوا ہے وہ پاجیوں کی طرح مسکر آیا نیچی کرسی پر بیٹھ کر اونچے پر ہاتھ مارنا بھورے کے بس میں نہ تھا مگر نظروں پر کون اونچ نیچ کی چھاپ لگا سکتا ہے فون کرنے والیوں کو دیکھ کر دلی دل نے مزے لوٹ لیا کرتا فون کرنے والے بہت سے چہرے اس کو سامنے ناج گئے اس نے مسرس سے آنکھیں بند کر کے کرسی پر لیٹنے کے انداز سے پاؤں پھیلا دیئے مگر لمحے پھر وہی اکتہت اور افسردگی اس کے دل میں گھمسان کا رن ڈالنے لگی آج تو کسی خیال سے بھی اسے پہلے جیسی خوشی نہ مل رہی تھی وہ پھر گانے لگا ہوایں کوچے سے ہر طرح کی تیرے آئیں سزائیں دل کے لگانے کی سیکروں پائیں تیسرا مصرہ بیتے ہوئے برسوں نے ذہن سے نکال پھیکا تھا چلی گئی تو کیا ہو گیا ایسی ایسی بہت سے پھرتی ہیں مسٹر بھورے تم کو کیا کمی ہے مائیوسی کے دن میں اس نے مسرت کا جھنڈا لہرانا چاہا اور پھر ادھر در دیکھنے لگا اس سائٹ پر سالی کیسی خاموشی رہتی ہے آج بھورے کو یہ جگہ بری معلوم ہونے لگی اس نے سوچا کہ اگر وہ ادھر ہوتا اس طرف کے ٹیلی فون پر اس کی ڈوٹی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا ہر وقت آنے جانے والوں کا شور عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سارے خیال بیال بھاگ کھڑے ہوتے ہیں دماغ میں تو بھز بھر جاتا ہے انسان کی ذات سے نفرت ہو جاتی ہے اور یہ عورت ذات کیسی ڈھیٹ ہوتی ہے بچہ جنتی ہوئے کتنا شور مچاتی ہے چیخ چیخ کر کان کھا لیتی ہے جنن جنم کے لیے بچہ پیدا کرنے سے توبہ کرتی ہے اور پھر سال کے اندر پیٹ پھلائے اسی اسپطال میں آتی نظر پڑتی ہے کیسا عجیب سا لگتا ہے اور پھر جانے کہاں سے یہ خیال بھوری کے دماغ میں آگھوسا جو میں نے زہوریہ سے شادی کر لی ہوتی تو ایک دن وہ بھی یہاں آتی میں ساری رات لیبر روم کے دروازے پر کھڑا اس کے چیخیں سنتا رہتا جنے سنتا بھی کہ بھاگ کھڑا ہوتا چیخوں سے تو دل دکتا ہے بھورے نے لمبی ٹھنی سانس پری کیا پتہ کہاں چلی گئی ہوگی اس عورت ذات کا دل تو دیکھو اتنی بڑی دنیا بنا دی اور اس کی کوئی عزت نہیں کیسا دتکار دیا تم نے بھورے زور سے گھنٹہ بجنے کی آواز آئی اور وہ سمجھ گیا کہ کوئی اور مریضہ آ گئی ہے پرلی طرف کے گیٹ کا چوکی دار سامنے کے لان سے ہوتا اس کی طرف آ رہا تھا بھورے اجک کر کھڑا ہو گیا کتھے سے آ رہے ہو بادشاہ ہو اس نے ہس کر ہاتھ بڑھایا اس نے وقت بے وقت کے لیے پنجابی کے تھوڑے سے لفظ سیکھ لیے تھے جو وہ اپنی زبان کے ساتھ ملا کر استعمال کر لیا کرتا آو دو سونٹے ہو جائیں آو دو سونٹے ہو جائیں سگرٹ کے بڑھا دی یار تیرے تو مزی ہیں تھاڑ سے بیٹھا رہتا ہے چوکی دار نے سگرٹ کے دھوان اڑاتے ہوئے کہا میرے پھاٹک سے ابھی ایک اولت کی لاش گئی ہے بس جی خراب ہو گیا ادھر وہ گئی ادھر دوسری آ گئی بچہ جن نے ہاں بھورے نے بجھی سی آواز میں کہا اسے ایک دم خیال آیا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں بھی مر گئی تھی یہ بات اس کے خالہ نے اسے بتائی تھی یار یہ عورت ذات کیسی جیالو ہوتی ہے بھورے نے لمبی تھنڈی سانس بھری لوگ تو یوں ہی بھی اس عورت ذات کے پیٹھنے بچہ ڈال دیتے ہیں کتنا دکھ جھیلتی ہے یہ عورت بھورے کا جی بھر رہا تھا اسے پھر ظہوراں یاد آ رہی تھی جیالو اوہے رہنے دے یہ عورت ذات بچہ نہ پیدا کرے تو جانو اس پر سارے دنیا کے دکھ پھٹ پڑتا ہے اپنی خوشی سے کرتی ہے پھر اتنی گندی ہوتی ہے یہ عورت ذات چوکی دار نے نفرہ سے شانے سکوڑے اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا پھر سرگوشی کے انداز سے بولا بیر کی پوری بوتل لے آیا ہوں دل کرے تو رات میرے کوارٹر میں آ جا تجھے بھی چاند تارے دکھا دوں بھورے صرف ہس کر رہ گیا اس وقت اسے چوکی دار کی کوئی بات اچھی نہ لگی تھی اس وقت تو اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی بھلا ماں کس طرح گندی ہو سکتی ہے اور پھر یہ پینے پلانے کی بات اس نے ایک دن پی تھی مگر ذرا سی پی کر گھوم گیا تھا اس وقت بس زیدی آ گئی تھی وہ کرسی سے بھی نہ کھڑا ہوا اور بیٹھا گاتا رہا کیسے تیر انداز ہو سیدھا تو کر لو تیر کو بس زیدی نے اسے بڑے زور سے ڈانٹا تھا تم کو کیا ہو گیا ہے تمہاری رپورٹ ہو گی دارو پلائے دی اپنے یار نے مافید اومیس صاحب نشے کی حالت نے بردو انگریزی اور پنجابی کے سارے الفاظ بھول گیا تھا اور صرف اپنے مادری زبان یاد رہ گئی تھی مز زیدی کو ایک دم ہسی آ گئی تھی اور وہ گڑ گڑا کر رونے لگا تھا آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا تم تو بہت اچھے ہو بھورے مز زیدی فون کر کے چلی گئی تو بھورے اس فکر میں دم بخود پڑا رہا کہ کہیں اس کی شکایت نہ ہو جائے مگر مز زیدی نے شکایت کرنے کے بجائے خوب غیقے لگائے تھے اور سب کو بتایا تھا کہ بھورے پی کر ان کے تیر تیر سیدھے کر آ رہا تھا ادھر ادھر کی باتوں کو یاد کرتے کرتے بھورے نے تھک کر سامنے دیکھنا شروع کر دیا اوپر کسی رہیوں پر کھٹ کھٹ ہو رہی تھی وہ سنبھل کر بیٹھ گیا اس آواز سے وہ سمجھ جاتا تھا کہ کوئی فون کرنے آ رہا ہے جو برامدے کے اوپر والی منزل پر بہت سے کمرے تھے جہاں طالب علم و خو سرجن لڑکیاں رہتی تھی وہ ان سب کی نام اور ہسٹرییاں تک جانتا تھا کون کسی فون کرتا ہے کون کس کا دوست ہے کون محبت میں کامیاب ہو گیا ہے اور کون ناکام رات کس نے آسو بہائے تھے کس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں کون سکون سے سویا تھا کس کا ملنے والا آیا تھا کون سی فلم دیکھی تھی شادی کا کب تک ارادہ ہے مسلال خان مسکراتی ہوئے فون کے پاس آئیں تو بھورے کھڑا ہو گیا ہلو ہلو ناصر ہلو ناصر بول رہے ہو ہم ہم نہیں بھائی ہائے میں مر گئی تم کیسی بانتے کرتے ہو اچھا کل ضرور آنا خدا حافظ مسلال خان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں آپ ہی آپ مندی جا رہے تھیں مسلال خان کے جانے کے بعد بھورے نے پھر آنکھیں بند کر لیں سب یہی کرتے ہیں سب ایک جیسے ہوتے ہیں بھورے زہوریہ کب آئے گی وہ آئے گی تو وہ اسے اپنے سینے سے لگا لے گا ارے وہ اپنے اس خیال پر چونک پڑا بھلا بھلا اسی یہ خیال آیا ہی کیوں وہ تو خامخہ اسی یاد کر رہا ہے رکھی آیا کی لڑکی بڑے تھسس اس کی طرف آ رہی تھی بھورے نے شوق سے اس کی طرف دیکھا وہ لجاتی ہو اس کے پاس کھڑی ہو گئی بھورے نے ادھر در دیکھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا ابھی بازار نہیں گئے کب لاؤ گئے میرا کپڑا وہ اترا رہی تھی بھورے نے اس کے بھرے بھرے جس پر کئی چٹکیاں لے لی لا دوں گا ڈیئر برامدے کے پرلی طرف سے کوئی آ رہا تھا لڑکی جیسے بڑی مصروفیت کے ساتھ جلدی سے آگے بڑھ گئی اور بھورے کو محسوس ہوا کہ اس کی طبیت ذرا کھل گئی ہے سکون کی ایک سانس لے کر وہ کرسی پر پھیل کر لیٹ گیا دوپہر ہو چکی تھی اس نے سوچا کہ کلایا کہ لانڈیا کو کشنکو ضرور لا دے گا اس سے اپنی انگلیوں میں چٹکیوں کی لذت محسوس ہو رہی تھی ایک بار پھر گھنٹے کی تیز آواز گنجی تو اس اتنی مشکل سے پیدا کیوں ہی لذت ایک دم برفو چکر ہو گئی اس کا جیت ہو گیا اس طرح تو ظہوریہ بھی آتی ہوگی اسی طرح تو ظہوریہ بھی آتی ہوگی اکیلی پڑی رہتی ہوگی اور کوئی دور دور پوچھنے والا نہ ہوتا ہوگا اس کی نظر برام دے کہ اس ستون کی طرف اڑ گئی جو اس کے ٹیلی فون ظہر تھوڑی دور تھا اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس وقت بھی ظہوراں وہاں لیٹی ہے وہ برسات کی ایک دوپہر تھی اس دن ہوا بند تھی اور مارے امس کے جی گھوٹا جا رہا تھا بھورے اپنی کرسی و بیزار پڑا ہونگ رہا تھا اس وقت اسے محسوس ہوا کہ کوئی دب قدم اس کے پاس سے گزر گیا ہے اس نے آنکھ کھول دی چوڑی چوڑی نیلی دھاری کے قمیز اور مردانہ سا پاجامہ پہنے جنرل وارڈ کی کوئی مریضہ ستون کے پاس دری کا ٹکڑا بچھا رہی تھی وہ تو سمجھا تھا کہ کوئی اس کی اپنی اپنی ہوگی اور ذرا وقت مزے سے گزر جائے گا اس نے بڑی بے اتنائی سے مو پھیر کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنرل وارڈ کی زچائیں گرمی سے گھورا کر ادھر آ جاتی کھولی فضاء اور سناٹے میں ذرا در غفلت کی نیند سو کر چلی جاتی بادلوں کے ہلکے ہلکے ٹکڑے آسمان پہ اس طرح پھیلے ہوئے تھے جس راہ میں دھول اڑ لائی ہو سامنے لان میں پڑی ہوئی گھاس سامنے لان میں بڑی ہوئی گھاس پر ایک ہدھد جانے کیا چگ رہا تھا اور بڑے اونچے پر کوئی چیل پر پھیلائے ہو رہی تھی اس وقت بھورے نے اکتا کر آنکھ کھول دی سارے قمیس پسینے سے تر ہو رہی تھی اور وہ عورت بھی اب اٹھ کر برامدے کے ستون سسٹے کے بیٹھی جانے کیا دیکھ رہی تھی بادلوں کو دو چار چھوٹے چھوٹے سیاہ ٹکڑے کہیں دور سے سفر کرتے ہوئے سامنے آ گئے تھی عورت ہولے ہولے گا رہی تھی نبوہ تلے ڈولہ رگدے مسافر آئی سامن کی بہار رہے بھورے نے چونک کر ادھر دیکھا اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ عورت اسے سنانے کیلئے گا رہی ہے اپنے محل میں گڑیاں کھیلت تھی سہیاں نے بھیجے کہار رہے عورت کی آواز سراسی اونچی ہو گئی مگر اس کا سر اسی طرح برامدے کے ستون سے ٹکا ہوا تھا بیسے تو بھورے کو اسپتال میں آ کر بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے ذرا دلچسپی نہ تھی مگر آج جانی کیوں اس عورت کا وجود اس کے لئے کشش کا باعث ہو رہا تھا اس نے سوچا کہ عورت ہوگی مزیدار کرسی سے اچھک اچھک کر دیکھنے کہ باوجود اسے اس کا چہرہ نظر نہ پڑا ستون اس کے چہرے کی آڑ کر رہا تھا بھورے شرارت سے کھاکھارا اس وقت وہ بھول گیا تھا کہ اس کی حرکت پر اس کو شکایت بھی ہو سکتی ہے اسے یقین تھا کہ عورت صرف اسے سنانے کیلئے کہا رہی ہے آخر اور بھی تو عورتیں تھیں کانکتی کراہتی آتیں اور لیٹتے ہی آنکھیں بند کر لیتیں گانے کوئی نہ بیٹھتا کھانکھاننے کی آواز پر عورت نیو چپ ہو گئی جیسے سچ مجھ ڈولے میں سوار ہو کر سہیاں کے گھر چلی گئی ہو چند منٹ تک وہ یوں ہی سٹے کے خاموش بیٹھی رہی پھر دری کا ٹکڑا سمیٹھ کر کھڑی ہو گئی جب وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بھورے کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے بڑی نفرت سے بھورے کی طرف دیکھا اور پھر کھڑی کے کھڑی رہ گئی ارے تو سیتاپور کا بھورے نہ ہی ہے اور تو ظہورن ہے نا دونوں کی نظروں میں استراب تھا عورت نے شرما کا ڈوبٹا ماتھے تک کھینچ لیا اور نظریں جھکا لی بھورے کرسی سے اچھلا اور پھر بیٹھ گیا کلیجے پر چوٹ سی لگی وقت نے پلٹ کر دیکھا بھورے کی خالہ نے ظہورن کی پیداش پر چھکرے میں پیسہ ڈال دیا تھا اس طرح ظہورن ساری برادری کی نظروں میں بھورے کی ہو گئی تھی اور جب ظہورن بارہ سال کی ہوئی تھی تو بھورے کو دیکھ دیکھ کر شرمانے لگی تھی وہ اپنی بھیگتی ہوئی مسوں پر ہاتھ پھر کر سخت احمقوں کی طرح ہستہ تھا پھر جب ظہورن چودہ پندھرہ سال کی ہو گئی تھی تو اپنے ساتھ کھیلنے والی لڑکیوں سے پیغام بھیجواتی تھی کہ ظہورن تیرا انتظار کر رہی ہے دولہ لے کر کب آئے گا بھورے محنت مزدوری کر کر کہ کوڑی کوڑی بچا رہا تھا کہ گھر آباد کر لے خالہ کے لیے خدمت کرنے کو کوئی آ جائے اور پھر یہ کہ ظہورن اسے اچھی بھی لگنے لگی تھی اسی زمانے میں ملک آزاد ہو گیا بھورے لاکھوں کمانے کے لیے لاہور آ گیا اور کئی سال دھکے کھانے کے بعد اسپتال میں نوکر ہو گیا لاہور کی رنگین زندگی اور تنہا شخص ظہورن تو خواب کی طرح یاد رہ گئی تھی اور سیتا پور بھلا کیا رکھا تھا سیتا پور میں سارا دن سرکوں پر دھول اڑا کرتی راہ گیر درختوں تلے گھٹھیاں سرہانے رکھ کر سوتے رہتے اور درختوں پر بیٹھے ہوئے بندر اسطاق میں دیدے گھوماتے رہتے کہ کیا اچک لے جائیں بابو لوگوں کے تھوڑے سے بنگلے پرانی وزہ کے دو چار مندر لڑکیوں کا ایک کالیج جہاں رات گئے تک کرتن کی آواز آتی رہتی بھلا کون یاد رکھتا اس سیتا پور کو مگر اب جبکہ ظہورن اس کا سامنے کھڑی تھی تو اس کے دل پر چوٹ سی لگی ظہورن کسی دوسرے کی ہو گئی وہ جسے بھورے کے خالہ نے ایک آنے ٹھیک رہے میں ڈال کر بھورے کے لئے خرید لیا تھا اور اب اس نے ایک آنے کے بدلے میں اس سے وفاداری نہ پا کر دکھ دکھ سے تل ملا رہا تھا اس اسپتال میں آنے کی بھلا کیا مطلب ہوتے ہیں یہی نہ کہ بچہ پیدا کرنا ہے یا پھر کسی زنان مرس کا علاج کیسے آنا ہوا اسپتال میں بھورے نے تصدیق کرنی چاہی مگر ظہورن کچھ نہ بولی سر جھکائے ساکت کھڑی رہی پھر نظریں اٹھا کر اور بھورے کو بڑی دکھی دکھی نظروں سے دیکھ کر لان کی طرف دیکھتے لگی جہاں ایک پیاسی ٹیٹری شور مچاتی اڑی جا رہی تھی می برسے گا ٹیٹری چہک رہی ہے ظہورن نے دھیرے سے کہا ہم بھورے کو اپنے دکھ میں اچانک کمی کے حساس ہونے لگا کیا کہتی تھی خالہ ٹکے کی ہنڈیا گئی کتنے کے ذات پہچانی چاچا جی کہاں ہیں سب کیسے ہیں بھورے نے دنیا کی باتیں کرنی شروع کر دی مگر ظہورن کی میلی میلی آنکھوں میں ایک دم آسو آ گئے وہ بھورے کے قدموں کے پاس پکے فرش پر فسکڑا مار کر بیٹھ گئی ایسی تھکی اور نڈھال نظر آ رہی تھی جیسے کوسوں دور سے چل کر آ رہی ہو بھوکی پیاسی پیروں میں چھالے امہ آتے ہی حیزے میں مر گئی دو سال ہوئے کہ بابو بھی ٹرک تلے آ کر اللہ کو پیارا ہو گیا اس دوسرے بڑے اسپطال میں تین دن پڑا رہا تھا اس نے ڈپٹے کے پلو سے آنسو خوش کر لیے بھورے نے نظریں جھکا لی ظہورن کو اس حال میں دیکھ کر اسے بھی افسوس ہو رہا تھا اس نے کچھ کہنا چاہا مگر کہنا سکا صدیان گزر گئیں مگر ان دائمی جدائیوں کے دکھوں کو ہلکا کرنے کے لیے آج تک کوئی لفظ ایجاد نہ ہو سکا زینوں پر لوہے کی زینوں پر لوہے کی ہیل کھٹ کھٹ کر رہی تھی بھورے سنبھل کر کرسی پر بیٹھ گیا مس رضیہ فون کرنے آ رہی تھی وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا ظہورن سر جھکائے اسی طرح بیٹھی رہی کون ہے یہ مس رضیہ نے ریسیور اٹھاتے ہوئے پوچھا اپنے سیتا پور کی ہے مس صاحب بھورے نے کہا ظہورن نظریں جھکا لی یہ سہر کی جندگی بھی کچھ نہیں ہوتی اپنے سیتا پور میں سارے لوگ جانتے تھے کہ ظہورن بھورے کی کیا لگتی ہے ظہورن نے تھنڈی سانس پھری مس رضیہ فون کر کے چلی گئی تو بھورے پھر بیٹھ گیا اس نے ظہورن کے طرف دیکھا جو بڑی معصومیت سے چہرہ اٹھائے جانے کس طرح اسے دیکھ رہی تھی پھر وہ دھیرے دھیرے کہنے لگی جب سے کھالا کے پاس تیرا کھات آیا تھا بس اسی روچ سے میں بابو سے کہنے لگی تھی کہ تُو بھی لاہور چل تیرے بینہ سیتا پور جنگل لگتا تھا تُو بہت یاد آتا تھا امہ نے سادی کے جو کپڑے بنوائے تھے وہ اب تک کلیجے سے لگا کر رکھ چھوڑے ہیں کبھی تن کو نہیں لگائے بابو نے تجھے اس لاہور میں سب جگہ تلاس کیا پر تُو نہ ملا بڑے سہروں میں کتنا آدمی بستا ہے پر امہ کو اللہ جنت دے کہا کرتی تھی کہ جی سے ڈھونڈو تو خدا بھی مل جاتا ہے سچ کہتی تھی امہ وہ مسکرانے لگی چھوڑے ان باتوں کو اب پرائی ہو کر ایسی باتیں کیوں کرتی ہو بھورے جھلا اٹھا یہ عورت ذات جی بڑی چتر باز ہوتی ہے اب نخرے کر رہی ہے یہ تُو کہہ رہا ہے ظہورن نے جانے کیسے کیسے سرشاری سے آنکھیں بند کر لیں میں تو جی جان سے تیری ہوں بھورے وہ ساری جان سے کانپنے لگی پہلے بیمار چہرے پہلکی سے سرخی رینگ گئی رینگ گئی اور بھورے نے اپنے سیتا پور میں دیکھا کہ ایک چمپئی رنگ کی لڑکی سرخ خوڑنی اڑھے کیواروں کی اوٹ سے اس کو تاک رہی ہے اس کا جی جہا کہ وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لے اس نے پوری آنکھیں کھول کر ظہورن کو دیکھا یہ جی جان کو لے کر کیا کرنا ہے اب ایسی باتیں یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا تم اسپطال کیوں آتی ہو اس نے پھر اچانک سوال کیا ظہوروں نے آنکھیں کھول دیں اور ادھر تر دیکھنے لگی دیکھ اب تو بادل گھر کر آ گئے ہیں اصلی بات کیوں چھپاتی ہے کہہ دینا کہ جب میں نہیں ملا تو تیرے ماں باپ نے دوسرے کو ہاتھ پکڑا دیا ایکٹرسوں والے نخریں نہ مار اسے غصہ آ گیا تھا واہ رے اس نے غرور سے سرونچا کر لیا جہورن ایسی نہیں کہ ایک دم ایک کے بعد دوسرا خسم کر لے میری سادھی تو تیرے ساتھ ہو چکی تھی تیری خاتر اپنا دیس چھوڑا ماں باپ چھوٹے ماں یہاں نہ آتی تو حیجہ کیوں ہوتا بابو ٹرک تلے کیوں آتا وہ رو پڑی یہ سب تو جبردستی ہوتا ہے بابو کے بعد کون روٹی دیتا کوٹھیوں میں کام کر کے پیٹ بھرتی تھی پر بھورے یہ سہری بابو بڑے خراب ہوتے ہیں ہر سال اس اسپتال میں آ کر بچے جنتی ہوں مرمر کر جیتی ہوں بابو صاحب اپنے کسی بیرے خانسامہ کو میرا سوہر لکھا داتی ہیں اس باری وہ خانسامہ کہتا تھا کہ جہورن ایسی کب تک چلے گا میرے ساتھ دو بول پڑھا لے تجھے لے کر دور بھاگ جاؤں گا پر میں ایسا کر سکتی تھی وہ سسکیاں بھڑنے لگی اور پھر ڈوبتی ہوئی آواز میں بولی اب تو مل گیا ہے بھورے اب میں کہیں نہیں جاؤں گی دیکھ برتن مانج مانج کر ہاتھ گھز گئے اس نے بیبسی سے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے اس کی ہتیلیوں میں مشقت کے گھٹے پڑے ہوئے تھے اس نے اپنے سر گھٹنے پر ٹیک لیا اور گھٹی گھٹی سسکیاں بھڑنے لگی بھورے چپ چاپ بیٹھا اسے روتا دیکھتا رہا جیسے وہ کوئی راہ چلتا آج نبی تھا ساری لگاوٹ اور حسد رفو چکر ہو چکا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اس ظہورن سے اب اس کا کیا واسطہ ہو سکتا ہے یہاں تو جانے کتنی اس کے پیچھے پھرتی ہیں اس کی کون سے خواہش ہے جو پوری نہیں ہو جاتی اس نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی ایسی ویسی عورت اس کی بیوی بن جائے گی مگر اب ظہورن جانے کتنے حرامی بچے جن کر اسے بیٹی باتیں یاد دلانے آئی ہیں روتے روتے ظہورن نے خود ہی چپ ہو کر آسو پوچھ لیے شاید وہ انتظار کر رہی ہوگی کہ اب بھورے اسے چپ کر آئے گا اب اپنے ریشمی رومال سے آسو پوچھے گا اب اسے تسلی دے گا آنسو پوچھ کر وہ اسے ٹکٹ ٹکٹ دیکھ رہی تھی اور بھورے اس سے نظریں بچا رہا تھا بھلا ظہورن بھورے کی بیوی بن سکتی ہے بھورے جس کی اس برامدے اور ٹیلی فون پر حکمرانی ہیں ذرا کبھی ظہورن دیکھتی تو کہ وہ کس شانس ریسیور اٹھا کر حالو کہتا ہے اور کتنی رڑکیاں اس کے پیچھے پھرتی ہیں تو پھر تو اس خانسامہ سے شادی کر لے ظہورن بھورے نے بڑی ہمدردی سے مشورہ دیا میں نے میں نے تس سے شادی کی تو لوگ کیا کہیں گے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا ارے یہ تُو کہہ رہا ہے اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بھورے کو دیکھا اور پھر کھڑی ہو گئی جارے میرا نام جہورن ہے میری سادھی ہونی تھی سو ہو گئی میں تیری جیسی نہیں ہوں بادہ لے لے جو دوسری سادھی کروں اس نے بڑے غزور سے سر چھٹکا جہورن جندگی پھر تیرے نام پر بیٹھی رہے گی اور دوسروں کے بچے اسی اسپتال میں آ کر پیدا کرے گی یہ سب قسمت کے کھیل ہیں رے وہ ایک بار پھر تڑپ کر روئی مگر جلدی سے آنسو پوچھ کر سیدھی کھڑی ہو گئی اس کا کمزور جسم کانپ رہا تھا اممہ کو اللہ جنت نصیب کرے کہتی تھی کہ جہورن ڈھونڈے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے جانے لوگ ایسی کہاوتیں کیوں بناتے ہیں اس نے مایوسی سے سر چھکا دیا ایک لمحے تک یوں ہی کھڑی رہی اور پھر اس نے بھورے کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ اسے اپنا کلیجہ ملتا ہوا محسوس ہونے لگا مگر جب وہ کچھ کہنا چاہتا تھا تو ظہورن بڑی تیزی سے اپنے جھاکر جیسے جسموں کو لہراتی برامدیک اس سرے پر جا چکی تھی بھورے دیر تک برامدیک اس موڑ کو دیکھتا رہا جہاں ظہورن کھو گئی تھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو وہ جیسے چونک پڑا مز زیدی آج چھٹی پر ہیں جی کہیں گئی ہیں یہاں نہیں ہیں بھورے نے پہلی بار اپنی ڈوٹی سے بے ایمانی کی پھر وہ ظہورن کو ٹھکرانے والا پہلا دن یوں ہی اچارٹ چارٹ سا گزر گیا وہ لاگ گاتا رہا نہ تم سے دل کو لگاتے نہ غیر کہلاتے گلوں میں بیٹھتے گلزار کی ہوا کہاتے پھر بھی اس کا دل بجھا بجھا رہا شام ڈوٹی ختم ہونے کے بعد وہ جیسے خود بخود کھچتا ہوا جنرل وارٹ کی طرف چلا گیا آیا نے اسے بتایا کہ اس نام کی عورت تو گھنٹا پہلے چھٹی لے کر چلی گئی چلی گئی تو کیا ہوا وہ بھلا اسے پوچھنے آیا ہی کیوں تھا بھورے نے اپنے آپ سے پوچھا اور پھر واپس جاتے ہوئے اس نے لہک کر گانا چاہا مگر گانا سکا اس پر ایک دم مایوسو کے دورہ پڑھنے لگا ادھر ادھر پھرنے کے بجائے اپنی کوٹھی میں جا کر بے ست سپڑھ رہا جب اندھیرہ پڑھنے لگا تو سیتا پور کی ظہورن سرخ ہوڑنی اوڑ کر کوٹھی کا ات کھلے دروازوں سے تانک جھانک کرنے لگی بھورے بلبلہ کر اٹھا اور زنجیر چڑھا کر اپنے حساب ایک بار پھر ظہورن کو دتکار دیا باہر بڑے زور سے بارش ہو رہی تھی یہ تو بھولی گیا تھا کہ کئی دن پہلے اس نے جمع دارنی کی سب سے چھوٹی ساتمی بیٹی کو اپنی کوٹھی میں آنے کی دعوت دی تھی اور اب وہ باہر کھڑی اپنے اکلوتے بو سیدھا جوڑے کو نچون چوڑ کر بیتابی سے دروازے پیٹ رہی تھی ظالم بارش کا ایک ایک قطرہ روپے کی طرح کھنک کر اسے چڑا رہا تھا بھیگتے بھیگتے تھک کر جب ساتمی بیٹی واپس لوٹ رہی تھی تو مارے دک کے مارے دک کے وہ بھورے کو کوس رہی تھی مر جائے لاش اٹھے ایک روپیہ دینے کے وعدہ کر کے مو کر گیا اور پھر یوں ہوا کہ پہلے دن اور پہلی رات والی کیفیت بھورے کے دل و دماغ میں نقش ہوتی چلی گئی اس نے ظہوراں کو جھنلا جھنلا کر لاکھوں بار دتکارہ جمع دارنی کے ساتنی بیٹی کو ایک کے بدلے میں تین روپے دے ڈالے کالی لوکٹ نرس کی لانڈیا کو جمپر کا ایک کپڑا بھی لا دیا فرصت کے وقت خوب لہک لہک کر اپنے محبوب گانے بھی گاتا رہا مگر کہتے ہیں کہ پتھر کا لکھا ہوا نہیں مٹتا اور نہیں مٹتا ظہوراں کی محبت پتھر کے تحریر بنتی گئی بھورے میں تیری ہوں بادہ لیلے جو دوسری شادی کروں تیرے نام پر بیٹھی رہوں گی اور دوسروں کے بچے اسی اسپتال میں آ کر پیدا کرتی رہوں گی پھر برسات بید گئی سردیاں آ کر گزر گئیں بہار مو موڑ گئی اور جب گرمیاں آ گئیں تو بھورے نے انگلیوں پر پورے نو مہینے کنے اس دن جب گیٹ کے چوکی دار نے کسی حاملہ عورت کی آمد پر گھنٹا بجایا تو بھورے بیتابی سوٹ کر کھڑا ہو گیا برامدے کے قریبی موڑ کو کٹ کر وہ ادھر پہنچ گیا جہاں آیا ہیں پہیوں والے سٹریچر کو گھسٹیو ہلاتی اور مریضہ کو اس پر ڈال کر لے جاتی دن میں کئی بار گھنٹا بجتا جانے کون کون آتا مگر ظہوراں نہ آئی بھورے نے سوچا ایسے کاموں میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے واپس آ کر وہ بڑی امنگ سے گاتا بچھڑے ہوئے ملیں گے پھر خالق نے گرملا دیا مئی جون کی گرمیاں گزر گئیں مگر بھورے کے انتظار میں کوئی فرق نہ آیا مسلال خاپ نے عاشق سے بے فائی کر کے کسی دوسرے سے شادی رچا کر اسپتال چھوڑ گئی تھی میز زیدی کے دوسرے اسپتال میں زیادہ بہتر جگہ مل گئی تھی بہت سی پرانی لڑکیاں چلی گئیں بہت سی نئی آ گئیں جنرل وارڈ کی بھنگن کی سب سے چھوٹی ساتنی بیٹی جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی تھی مگر بھورے کو ان باتوں سے کوئی مطلب نہ تھا اس نے جانے کتنی بہت سی چیزیں ظہوراں کے لیے کوٹھی میں جمع کر رکھی تھی جن میں ایک سرخ جوڑا بھی تھا آج بادل چھا رہے تھے پیاسی ٹیٹی چیختی ہوئی اڑی جا رہی تھی ظہوراں دری کے ٹکڑا اٹھائے بھورے کے سامنے سے گزر کر ستون کے پاس جا رہی تھی بھورے نے آنکھیں ملی کب آئی گی ظہوریہ کب آئی گی اس نے ایک بار پھر انگلیوں پر دن گنے پورے بارہ مہینے ہو رہے تھے بھلا بھورے کو کیسے معلوم ہوتا کہ ایک مہینے پہلے سرخ خدر کی چادر سے مو چھپائے جو عورت تانگے پر آئی تھی اور جسے آیا انہیں بڑی مشکل سے لات کر اسٹیچر پر ڈالا تھا وہ ظہوراں تھی جس نے اپنا نام تمیزن لکھایا تھا اور جو خون کی انتہائی کمی کی وجہ سے مر گئی تھی اور صاحب کا نام ذر شہر ظہوراں کی لاش کو طالب علم لڑکیوں کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا پورے بارہ مہینے بھورے نے سوچا کہ اب وہ ضرور آئے گی آج نہیں تو کل آ جائے گی اس نے بڑے سکون سے پاؤں پھیلائے اور لہک کر گانے لگا بچھرے ہوئے ملیں گے پھر خالق نے گھر ملا دیا